ڈراما سیہ بیوی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازہ سے جاؤں گا سمن کے باپ کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ مجھے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا باپ بھی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جلد جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور ازرا کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیبی باجی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ بہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیبی باجی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ خوش دی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واصف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لوز ہونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں دور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کے گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی نا آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واصف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چانیب ازرا کو پتہ چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمن کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھڑاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں زوانہ ہوتی ہیں جیسے ہی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے ری یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ مجھے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسمہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسمہ کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جل جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرہ کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بایڈی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسمہ کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری وہ وہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسمہ بیوی بایڈی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واصف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لو سونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں طور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واصف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چالیب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمن کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھلاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں روانہ ہوتی ہیں جیسی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے ری یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازہ سے جاؤں گا سمن کے باپ کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جل جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرا کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بھائی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ بہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیوی بھائی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں ہیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کھبراؤں مت تم بس خوش رو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا اور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واصف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری جانب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمن کی گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائے بھی کھڑاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجے جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں دروانہ ہوتی ہیں جیسی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے ری یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈرامہ سے یہ بیبی باجی کی آخری قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سامن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سامن کے باپ کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سامن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سامن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سامن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سامن کا باپ بھی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا سامن تیار کرتی ہوں اور اب جل از جل ہمیں سامن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرہ کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بی بی باجی سامن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ بہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بی بی باجی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واسف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لو سونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں دور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واسف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے ولید کا رشتہ سمندھ کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے ہنسلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھلاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں دروانہ ہوتی ہیں جیسی ہی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے رہی یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ مجھے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسمہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسمہ کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جل از جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور ازرا کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیبی باجی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسمہ کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ وہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسمہ بیبی باجی سی کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبراؤ مت تم بس خوش رو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واسف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لوس ہونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں طور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بھابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واسف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری جانب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سامنگ کی گھر ٹیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھڑاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں روانہ ہوتی ہیں جیسی اسماں ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے ری یہ صورتحال دیکھتے ہی اسماں چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراماز یہ بیبی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جلل جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرا کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بائی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ وہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیوی بائی سی کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ آپ کو اپنے پاس رکھنی شاہی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ خوشتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واسف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لو سونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں دور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کے گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واسف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چانیب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمان کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھلاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں دروانہ ہوتی ہیں جیسے ہی اسما ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے رہی یہ صورتحال دیکھتے ہی اسما چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش دی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جل از جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرہ کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیبی بائی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ وہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیبی بائی سی کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واصف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لوس ہونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں طور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسبابہ بابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واصف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چالیب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمان کی گھر ٹیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی ٹیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھڑاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں روانہ ہوتی ہیں جیسی ہی اسماں ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے ری یہ صورتحال دیکھتے ہی اسماں چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جلد جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرا کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بائی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری ایک وہ بہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیوی بائی سی کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ خوش دی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انکر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واسف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لوس ہونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں دور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کے گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واسف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چانیب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمان کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھڑاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں دروانہ ہوتی ہیں جیسے ہی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے رہی یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہسپٹل لے کر جاتے ہیں ڈراما سے یہ بیبی باجی کی آخری قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جمال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ولید کا فرض بھی ادا کر دینا چاہیے وہ بھی اپنے بابا جان کی خواہش کے مطابق آپ جانتی ہیں کہ بابا جان کی خواہش تھی کہ سمن کے ساتھ ولید کی شادی ہو اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے جاؤں گا سمن کے باب کے پاس اور اس سے کہوں گا کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے لیے چاہیے یہ بات جان کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جی بھائی جمال آپ کو ابھی کے ابھی سمن کے لیے بات کرنی چاہیے کیونکہ ولید کی بھی وہی خوشی ہے بیبی باجی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی وہ شروع سے یہی سوچتے تھے جب انہوں نے سمن کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ولید کے لیے سمن کا ہاتھ لوں گا اور میں جانتی ہوں کہ سمن کا بابی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گا اور اسما کہتی ہے پھر دیکھ اس بات کی آیا ہمیں کل ہی جانا چاہیے میں سارا زمان تیار کرتی ہوں اور اب جل از جل ہمیں سمن اور ولید کا رشتہ کر دینا چاہیے لیکن گھر والے فرد اور عزرہ کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ولید کا رشتہ تیہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بائی سمن کے ہاتھ میں ولید کے نام کے انگوٹی بناتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسما کو اپنی انگوٹی تھما دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس انگوٹی کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو تم میری وہ وہو ثابت ہوئی ہو جس نے مجھے سمالا ہے جو مجھے سمجھتی ہے جو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے اسما بیوی بائی سی کہتی ہے کہ یہ انگوٹی آپ کے پاس زیادہ اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اپنے پاس رکھنی شاہی ہے جس پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ میری بہو میری بیٹی کے پاس جائے گی اور اس کی سب سے زیادہ حق دار تم ہو ولید بھی سمن کے ساتھ رشتہ پکا کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے لیکن جب دونوں چھت پر جاتے ہیں تو ولید کچھ دیر کے لیے خاموش اور سنجیدہ دکھائے دیتا ہے سمن ولید سے سنجیدگی کی وجہ پوچھتی ہے کہ اب تو ہماری منگنی بھی ہو گیا تو پھر تم کیوں حیران پریشان نظر آ رہے ہو جس پر ولید کہتا ہے کہ تم جانتی ہو یہ بابا جان کی خواہش تھی آج اگر بابا ساتھ ہوتے تو کتنی خوشی کی بات تھی اور پھر سمن اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤں مت تم بس خوش رہو میں جانتی ہوں کہ انگر اگر ہمیں خوش دیکھیں گے تو تب بھی ان کی روح کو سکون ملے گا واصف جہاں پر جوب کے لیے جاتا ہے وہاں اپنا گھر گلوی رکھوا دیتا ہے اور جوب میں لو سونے کی وجہ سے اس کا گھر بھی بک جاتا ہے وہ فوراں دور پر فرد کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہ گھر جہاں پر تم اکیلی رہنا چاہتی تھی یہاں تک کہ تم نے میری ماں کو بھی سمان باندھ کر اسما بابی کا گھر رخصت کر دیا تھا وہ گھر آج ہمارا نہیں رہا ہے جس گھر سے تم میری ماں کو نکالنا چاہ رہی تھی آج قدرت نے ہم دونوں کو بھی اس گھر سے دربدر کر دیا ہے فرد واصف کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے دوسری چالیب ازرا کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کا رشتہ سمن کے گھر تیہ ہو چکا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں ولید کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ولید تو کہتا تھا کہ وہ میری پسند کی شادی کرے گا اور آج ان لوگوں نے مجھے بھولانا بھی مناسب نہیں سمجھا وہ لوگ تو مجھے بھولی گئے ہیں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں بس تم اپنے لئے دعا کرو اور اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ولید کے حق میں بہتری کی دعا کرو یقیناً تمہاری دعا اس کے ساتھ دے گی ولید گھر والوں کے کہنے پر فرد کے پاس جاتا ہے اور اس کو مٹھائی بھی کھلاتا ہے اور اپنی خوشکبری بھی سناتا ہے اور پھر وہ ساتھی فرد سے کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں ولید فرد سے کہتا ہے کہ کبھی بھی بڑوں کے بغیر آگے بڑھنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے بڑوں کا سایہ ہمیشہ اگر ہمارے ساتھ رہے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے بیبی باجی جب اپنا فرض ادا کر دیتی ہے تو وہ اندر کمرے میں روانہ ہوتی ہیں جیسی ہی اسمہ ان کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساس بستر پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ سانس بھی نہیں لے رہی یہ صورتحال دیکھتے ہی اسمہ چلانے لگتی ہے اور زور زور سے پکارنے لگتی ہے کہ امی جان کو کچھ ہو گیا ہے سب ادھر آئیں سب بھاگتے ہوئے بیبی باجی کو ہوسپیٹل لے کر جاتے ہیں